ہمارے حوصلے بلند ہیں ہمیں اندر بھیجنے سے نہ ہمارا کام رکھے گا ہم انشاءاللہ واپس آ کر ہمیشہ کوئی کام ریزیوم کریں اصل مجرم تو سب جانتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ اگواہ میں کون ملوث ہے تو کس بنیاد پہ آپ نے انہیں رکا گیا یہ تو بات فیر کٹ ہو گیا کہ وہ بالکل غیر آئینی غیر قانونی اور ناجائز رکا گیا خواتین وزرات اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجود ہے ایمان مزاری صاحبہ مارشد مجود ہے دو روز قبل غالباً ان کی جو رہائی ہے وہ عمل میں آئی ہے دشتگردی کے الزام میں ان پر پرچہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ دو تین دن جیل یاترہ کر کے آئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں جو معملات چل رہے ہیں اس کے علاوہ مارنگ ملو صاحبہ کا جہاں پر کیس تھا سفری پابدیوں کے حوالے سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے میں بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیے گا کہ مختصراً کیا حوال رہا گرفتاری کے بعد اور دو تین دن جو جیل میں گزرے دیکھیں جو گرفتاری تھی وہ کس قانون کے تحت کی گئی دشتگردی کے قانون کے تحت ایک دشتگردی کے قانون کو مزاق بنائے گیا پورے پورے ملک کو لیگل پیٹرنیٹی کو اس پر ظاہری سی بات ہے افسوس ہے کیونکہ دشتگردی کے قانون جب ایک ملک میں اتنی زیادہ دشتگردی ہے تو انہیں اس طرح استعمال کرنا بالکل نامناسب ہے اور اس دشتگردی کو انفیکٹ فیول کرتے ہیں جب آپ انسینٹ لوگوں کو اس کے زمرے میں لاتے ہیں باقی بات جو گرفتاری کی ہے پہلے بھی اندر جا چکے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہمیں اندر بھیجنے سے نہ ہمارا کام رکے گا ہم انشاءاللہ واپس آ کر ہمیشہ کوئی کام ریزیوم کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ کل خبر چلی کہ بلوچستان کے دس طلبہ اسلام آباد سے اٹھائے گئے تو اس حوالے سے کیا ریپورٹ ہے اور یہ سسلہ کب رکے گا دیکھیں دس سٹوڈنٹس تھے سارے جو نمل یونیورسٹی میں انرول تھے کچھ فائنل سمیسٹر کے سٹوڈنٹس تھے کچھ پفت سمیسٹر کے سٹوڈنٹس تھے تو وہ سارے جو سٹوڈنٹس تھے انہیں تھرٹی فرسٹ اوکٹوبر کی رات کو اپنے فلیک سے جو کہ آئی جی پی میٹرو سٹیشن راولپنڈی کے قریب ہے ادھر سے انہیں جبرن لاپتہ کیا گیا سٹوڈنٹس اگلے ہی دن یکم نوویمبر کو گئے نیو ٹاؤن راولپنڈی پولیس سٹیشن پرچہ درج کروانے کے لیے انہیں بقاعدہ ادھر اسیٹ دی گئی لیکن ان کا پرچہ نہیں درج ہوا ہم نے اس جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں بھی بھیجا اور ہم نے ریٹ پیٹشن دائیٹ کی لاہور ہائپور ٹاول پنڈی بینچ میں جو آئی بلیف کل لگی ہوئی ہے لیکن اتنی دیر میں ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہ دس ٹوڈنٹس ریلیس ہو چکے ہیں کہاں سے ریلیس ہوئے کس نے کیا اس حوال سے میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اس حوال سے ہمارے پاس ابھی فون بھی واپس نہیں آئے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سٹوڈنٹس ریکاور ہو جائیں یا کوئی لوگ ریکاور ہو جائیں بات یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں جو پرپٹریٹرز ہیں جو جبری گمشدگیوں کے پیچھے ہیں جب تک آپ ان میں سے ایک کا کم از کم اعتصاب نہیں کریں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا بلو سٹوڈنٹس کی کیسز آپ دیکھتے ہیں ادھر بھی پینڈنگ ہے ادھر جب ہم کسی کو ریلیس کرواتے ہیں دس اور کئی اور سے اٹھا لیتے ہیں تو یہ سلسلہ رکھنا ہوگا اچھا جبری گمشدگیوں کا ذکر چل رہا ہے تو انتظار ہیدر بن جوتا کال جن کی بازیابی ہوئی غالباً پر سو رات کو تو مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں اگر کوئی گمشدہ ہوتا ہے تو وہ تو ہم واقعات ہی سنتے ہیں سابسی بات ہے لیکن اسلام آباد سے بندہ اٹھایا جاتا ہے اور اس حالت میں اس کی بازیابی ہوتی ہے اور بڑی گزہ کا خیز قسم کی کہانی سٹوری اور میرے خیال افسانہ ٹائپ چیز ہے یہ کیا کہنا چاہیں گی اس قسم کا رویہ اور ان کے اصل مجرم جو ہیں ان تک کیسے پہنچا جائے دیکھیں اصل مجرم تو سب جانتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ اگر میں کون ملوث ہے جبری گمشدگی کے پیچھے کون ہے اس پر عدالتی فیصلے ہیں عدالتی کاروائی ہے ان لوگوں کو طلب کیا گیا ہے جو سیکٹر کمانڈرز ہوتے ہیں ایجنسیوں کے وہی لوگ ہیں جو پھر جی آئی ٹیز میں بھی بیٹھتے ہیں تو یہ تو بہت کلیر کا چیز ہے انتظار کے کیس میں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ تمام بارز کو اس پر ایک پرنسپل پوزیشن لینی چاہیے کہ آپ ایک وکیل کے ساتھ صرف کیونکہ وہ وکیل ہے اور وہ اپنا کام کر ہے جو اس کا پروفیشن ہے اس وجہ سے آپ نے اسے لاپتہ کیا تو یہ جو ایجنسیاں پیغام دے رہی ہے وہ یہی دے رہی ہے کہ ہم وکیلوں کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے کریں گے اور اگر وکیل اپنے پیشے سے کمیٹمنٹ رکھیں اپنا کام کریں گے تو ہم انہیں جبرن لاپتہ کریں گے کہ بلکل انکسیپٹیبل بات ہے کسی کو کسی کو بھی جبرن لاپتہ کرنا بلکل انکسیپٹیبل ہے خاص طور پر اگر جو وکیل اپنا کام اس طرح کر رہے ہیں انہیں کام سے ڈیٹر کرنے کے لیے یہ چیز بالکل انکسیپٹیبل ہونی چاہیے اور اگر میں نے تو کل اس پر پوزٹ بھی کیا تھا کہ اگر یہ کوئی محذب معاشرہ ہوتا اور انتظار کی وہ ویڈیو آتی تو لوگوں میں اتنا غصہ پیدا ہوتا کہ وہ سڑکوں پر آ جاتے تو ہم کب نکلیں گے ہم کب کہیں گے کہ بس بہت ہو چکا ہے لوگوں کو آپ اس طرح نہیں جبرن لاپتہ کر سکتے آخری بات مارنگ بلو شائبہ کا یہاں پر معاملہ کل رہا ہے سفری پابندیوں کے حوالے سے کیا پیشرف سامنے آئی ہے اور اصل میں اصل مسئلہ کیا ہے ان کے اوپر کوئی فی آ رہا ہے اسی حل میں کیوں نام ہے ان کا لیکن بیکراؤن میں آپ کو تھوڑا سے دے دوں کہ ساتھ اکٹوبر کو انہیں ٹائم میکزین کے وہ جو گیالا پہ جانا تھا ٹائم ہنڈرڈ موسٹ انٹلوینشل لیڈرز میں ان کا نام دیا گیا تھا تو سیونتھ اکٹوبر کو انہیں کراچی جنہ انٹرناشنل ائرپورٹ سے ٹائم کرنا تھا اور اس وقت انہیں ائرپورٹ پہ بھی ڈٹین کیا گیا اور جو بائر ہوا اس پہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے تو ایک تو بات کہ جب ساتھ اکٹوبر کو انہیں ٹائم کرنا تھا وہ نہ پی سی ایل پہ تھی نہ پی این آئیل پہ تھی نہ کسی اور نو فلائلس پہ تھی اور یہ اب تسلیم ہو چکا ہے جو جوابات انہوں نے عدالت میں جمع کرائے ہیں اس سے تو کس بنیاد پہ آپ نے انہیں روکا گیا یہ تو بات فیر کارٹ ہو گیا کہ وہ بلکل غیر آئینی غیر قانونی اور ناجائز روکا گیا تھا دوسری بات آتی ہے کہ آج جو کاروائی ہوئی ابھی تک انٹیریر اور ایف آئے کی طرف سے جو جواب آئے ہیں ان کی بیسس پر یہ میں بات کرنی ہوں لیکن ایک جواب رہتا ہے جو ایمیگریشن اور پاسپورٹس کا ہے تو اس سے آج کورٹ نے یہی بات ان سے پوچھی کہ ان کا جواب آنے دیتے ہیں ایک جواب رہتا ہے تو تین دن میں وہ جواب انہیں آرڈر کیا گیا ہے کہ وہ جواب تین دن میں سمیٹ کر آئے ہیں اور اس کے بعد یہ ماتر ریلسٹ ہوگا اور پھر ہمارے فائنل آئیگومنٹس آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی ایل میں نام ڈالنے کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں کیا کوئی کونسا ایسا کیس ہوتا ہے جس میں ایف آئی آر ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتائیے گا کہ ایسی ایل میں نام ڈالتا کیوں ہے لیکن میں بہت سمکلی آپ کو یہ بات بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو فیڈرل کیابنٹ کا اس کے لیے approval چاہیے ہوتا ہے فیڈرل گاورمنٹ کا اور اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہے کہ what that means and what that includes لیکن بہت سمپل سی یہ ہے کہ آپ کو ایسی ایل پر جسٹ on the basis کہ آپ کے خلاب کوئی criminal case ہے نہیں ڈالا جا سکتا اس پہ بے شمار ججمنٹس ہیں honorable supreme court سے لے کر high courts تک کہ چاہے کوئی بھی case ہو criminal case ہو آپ اس طرح کسی کو نہیں ڈال سکتے اس کا جو object and purpose ہے قانون کا وہ ایک بہت specific purpose ہے اور جو آپ اس قانون کے تحت mischief prevent کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں اس کا کوئی نیکسز ہونا چاہیے تو اس case میں تو بالکل بھی کوئی نیکسز نہیں ابھی جو میں نے report بھی پڑی تو اس میں کاو ہے کہ ان کے خلاف ایک FIR ہے تو FIR کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ convict ہو چکی ہیں یا ان کی کوئی apprehension ہے کہ وہ بھاگ جائیں گی وہ اپنے trials face کری ہے وہ bail پر بھی ہیں دوسرے cases میں تو ایسی کوئی بات نہیں اور اس پر cases ہیں judgments ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں decision sustainable ہیں بہت شکریہ independent پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکے